اصل میں ایک ایکٹ پاس ہوا پاکستان میں پارلیمنٹ سے اور یہ ہوا مئی دوہزار اٹھارہ میں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں گزشتہ گورنمنٹ آپ کہیں کہ نون لی کی گورنمنٹ تھی ان کے آخری ایام تھے ان کے آخری ایام تھے اور دوسرے وزیراعظم تھے اور جو ایاز صادق جو ہیں یہ اس وقت قومی سبلی کے سپیکر تھے اور جو لاو منسٹر ہیں وہ نوید قمر تھے اس دوران ظاہر ہے کہ جب یہ پیش ہوا تو کوئی آدھا ایوان خالی تھا تو انہوں نے بہت جلدی میں ویدن ٹین منٹس اس کو پاس کروا لیا اور اس پہ ایک اتراز ہوا جو جس کی آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے اور وہ کیا جمعیت علماء اسلام کی ایک خاتون لکن تھی محترمہ نئی ماں صحیح انہوں نے ایک اتراز کیا اور انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اتراز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نظریاتی حدود کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے پاکستان کے بھی خلاف لہٰذا اس کو اس طرح پاس نہ کیا جائے بلکہ اس کو کمیٹی کی طرف بھیجا جائے اور کمیٹی سے مراد ان کی اسلامی نظریاتی کانسل یہاں پر آپ یہ فرما رہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے طرف بھیجا جائے حالانکہ زبان زیادہ عام جو بات ہوئی ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے پاس گئے اور یہ وہاں سے ویٹ ہو کے آیا ہے نہیں یہ جو ہے نا جن لوگوں نے یہ پیش کیا ہے انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ وہاں سے ہو کے آیا یہ بالکل ہو کے نہیں آیا اور اس کا یہ اسلامی نظراتی کونسل کا اس میں کوئی تعلق نہیں یہ وہاں بھیجائی نہیں گیا ہوا یوں کہ اس کے بعد یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ پیش ہوا ہے پاس ہو گیا قانون بن گیا تو اس کے بعد دوہزار انیس میں ہمارے کچھ وقالہ ہیں اسلامباد کے انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کر دی اس کے خلاف وفا کے شریع عدالت میں اور وہ جو جا کے لگی ہے تو وہ لگی ہے دوہزار بیس میں تو دوہزار بیس میں جب لگی ہے تو اس کے جواب میں جو وزارت انسانی حقوق ہے انہوں نے جب ہیومن رائٹس کی جو وزارت ہے انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے اس نے اصل میں سارا کچھا چھٹھا کھول دیا اوکی ابتدا میں یہ جو بل ہے یہ پرپوسٹ کس کی طرف سے ہوا ہے گورمنٹ کی طرف سے جو لاؤ منسٹر تھے سید نوید کمر ان کی طرف سے پرپوسٹ ہوا ہے اور یہ پاس ہو گیا پاس ہونے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے جس وقت ظاہر ہے مختلف وزارتیں جو ہیں اس میں لاؤ منسٹری بھی اس میں شامل ہوگی رائٹس کی منسٹری بھی اس میں شامل ہوگی